اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رسی نے ان کے لئے بڑا فائدہ ہے حضر جی رحمہ اللہ خیرہ حضر جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے مگر اس کی نماز جنازہ میں بے شمان مسلمان آئیں اس کی نماز جنازہ پڑھیں اس کی مقفرت کی دعا کریں مگر وہ آدمی بغیر توبہ کی دنیا سے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے بے شمان مسلمانوں کی دعاوں کی وجہ سے کیا اس کی مقصد فرمائیں گے اس پر تھوڑا عوضات فرما دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ انڈیا سے میسور سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے باقیہ آپ نے ہماری ایتی ٹوکن کے حوالے سے ہماری حاصلہ عوضائی کی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس نیک قدم کو قبول و منظور فرمائے کمیونٹی اور اہل اسلام ہی کے نفع کے لئے حلیٰ علمدلہ ہم نے امریکہ کے اندر یہ ایک پرگرام ڈیزائن کیا اور ایتی ٹوکن کے حوالے سے ہم نے اس کا اعلان کیا اور اکارڈنگ ٹو شریعہ جو ہے تمام اس کے کونے خدرے دیکھ کر ہم نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے تو ماشاء اللہ اہل اسلام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں خاص امریکہ یورپ کے لوگ باقی دنیا کے لوگ بھی اپنے مقام پر اس سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور ہماری اسے اقدام کو قبول و منظور فرمائے اور باقی سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے کہ بغیر توبہ کے ایک مسلمان مر جاتا ہے تو اور جنازہ پڑھنے میں بہت سے مسلمانوں اس کے لئے مقفل کی دعا کیے تو کیا اس کی توبہ کے قائم مقام ہوگا اصل میں توبہ کا مفہوم دو طرح کہاں ہیں ایک تو وہ گناہ ہے جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے دوسرے وہ گناہ ہے جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے حقوق اللہ کے ساتھ جن گناہوں کا تعلق ہے تو یہ پیچھے سے جو ہے مغفرت کی دعا کرنے والے اتنے کثیر ہیں اور اللہ کے نیک بندے ان کی دعاوں کا یہ اثر ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس حقوق اللہ کے اندر جو کتائی ہیں اس کے قائم مقام کر کے اس کے توبہ کے قائم مقام منظور کر لے اور اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے لیکن جو حقوق اللہ بات ہے بندوں کا حق ہے تو بندوں کا حق آپ کو پتا ہے جب تک صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا دیا جائے اس وقت تک توبہ بھی قبول نہیں ہوتی اب زبانی توبہ کر لی لیکن کسی کا قرض کندوں پر ہے تو قرض جب تک ادا نہیں کرے گا تو اس کی زبانی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو وہ اس کو آخرت کے اندر جو دینا پڑے گا اس لئے یہ حقوق اللہ بات کے حوالے سے جو گناہوں گے وہ آخرت کے اندر جو ہے صاحب حق کے ساتھ جو ہے جو گئے کہ مقالمہ کر کے اللہ تبارک و تعالی جو ہے صاحب حق اس کا حق دیں گے اور حق جیسے حدیث پہ فرمایا کہ اس کے جو ہے وہ کی نیکیاں اس کو صاحب حق کو دے دیں گے اگر نیکیوں سے بات نہ بنی تو اس کے گناہ جو ہے اس شخص کے جو ہے کھاتے میں ڈال دیں گے اس طرح وہ معاملہ کریں گے لیکن اگر جو ہے مغفرت کی دعا کرنے والے اتنے اونچے مقام کے ہیں اتنے کثیر ہیں اس کے بخشی دعا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنے ذمہ لے لیں اور جو صاحب حق ہوں گے ان صاحب حق کا حق اپنی طرف سے ادا کر کے ان کو خوش کر دیں گے اور وہ وچارہ جو ہے وہ مرہوم جو ہے اس کی بخشش ہو جائے گی تو یہ بھی ہے چانچہ اسے شہید کے بارے میں لکھا ہے نا کہ شہید کے اوپر جو ہے جو حق ہوں گے دنیا کی یعنی حقوق العباد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے وہ ان صاحب حق کو ادا کر کے ان کو خوش کر دیں گے تاکہ شہید کو جو ہے وہ سیدھے جنت کے اندر داخل کیا جا سکے ایسا ہو سکتا ہے تو بہت اوقات جب مغفت کی دعا کرنے والے ایک اثر ایسا ہوتا ہے کہ حقوق العباد تو ہم آپ ہوئی جاتے ہیں لیکن حقوق اللہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ صاحب حق کو خوش کر کے جو ہے وہ اس مرہوم کی بخش کر دیں گے